موسیقی جرم کرنے والوں کے چہرے تو وہی رہتے ہیں لیکن جرم کا چہرہ بدل دیتے ہیں تاکہ حدث کو بہ آسانی نشانہ بنایا جا سکے صرف شہری نہیں بلکہ دیہی علاقوں کے جرائم پیشہ افراد بھی اب متحرک اور مشیار ہو گئے ہیں کام وہی کرتے ہیں پر انداز نیا اپناتے ہیں اسلام علیکم ناظرین پرگرام خفی آپریشن کے ساتھ میں ہوں سجاد سلیم ہمارے معاشرے میں کچھ جرائم تو ایسے ہیں جو پہلے عوام کا چن چن کر تاکہ کرتے ہیں اور پھر انہیں نشانہ بناتے ہیں لیکن دوسری جانب اس نئے طریقے کار سے جرائم اُبر رہے ہیں جن میں عوام خود چل کر جرائم پیشہ افراد کو دعوت دیتی ہے کیسے دکھاتے ہیں آپ کو آج خفی آپریشن میں میں ہاتھ جھوڑ دی ہوں کہ میرے بھائی کو جلدی واپس کرا دے میرا بھائی جلدی آ جائے یہ وہ ڈاکو ہے جس نے نشال اور حریش کمار کو کادرپور لنک روٹ سے اگوا کیا ہوا ہے اس لڑکی نے اپنی باتوں سے اس کو بیلایا پسلایا ہے اب یہ لڑکی اس سے ملنے کے لیے آ رہی ہے کچھ عرصے قبل بھی ہماری ٹیم نے گھوٹکی میں ازغڑ چاچڑ نامی شخص کو پولس کی مندر سے گرفتار کروایا تھا جس میں گھوٹکی سی آئی ڈی انچارٹ رانہ آسٹ نے ایک انوکھے طریقے سے ڈاکووں اور اغباکار گروہ کے کارندوں کو گرفتار کیا تھا اس کارروائی میں ایک خاتون کی مدد سے پولس نے ڈکیت گروہ کے کارندوں کو ٹریپ کر آیا اور پھر ان ڈاکووں کی گرفتاری ممکن ہوئی تھی لیکن یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے غواتین کی آواز سن کر موبائل فون پر دوستی کرنے کے بعد اندرون سندھ اور پنجاب سے کئی مالدار لوگ ان ڈاکووں کے چنگل میں پھس جاتے ہیں وہ عورت جس کا ذکر بار بار پروگرام میں ہوا جرائم پیشہ افراد کے خلاف پولس کی ایک بہترین مددگار ثابت ہوئی بہت سلو سلو موو ہو رہے ہیں یہ گاڑی کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ ناظرین یہ عورت پہنچی ہے بس اس ٹاپ پر جہاں پر اس عورت نے بدنامے زمانہ ڈاکو کو وزریہ فون بلوایا ہے اور یہی ڈاکو ہے ٹیم خفیہ آپریشن اور پولس اہلکاروں کا اصلی حدف یہ وہ خاتون جس کا استعمال کیا گیا اس آپریشن میں اور یہ وہاں پہلے چاک پر ادھنی چاک سے رکشے میں بیٹھی رکشے سے یہاں پہ آکے رکھ گئی ہیں سادہ لباس میں پولس اہلکار اور ایسے چورانہ آسف جو سامنے دوسری گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے آہستہ آہستہ اس ڈاکو کی طرف غیر محسوس طریقے پر بڑھنے لگے اب وہ لڑکی ہے کہہ رہی ہے کہ اب مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ اسی چوب پر آ جائیں آٹھ سو چھٹیس ایڈھ تھری سکس کلٹس گاڑی ہے اس میں آپ کے بیٹھے ابھی فائنلی ناظرین وہ رکھ گئے ہیں رکھ گئے ہیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں کلٹس گاڑی میں سے بندے نکال لیا ناظرین یہ دیکھیں کلٹس گاڑی میں سے بندوں کو جو ہے وہ پکڑ لیا ہے انہوں نے یہاں پر اس کو پکڑ لیا گیا ہے یہ کلٹس گاڑی میں سامنے موجود تھا یہ لڑکی بھی کھڑی میں یہاں پر خاتون بھی پڑی میں ناظرین جس کا استعمال کیا کہ اس آپریشن کے اندر خوفی آپریشن کی ٹیم کو گھوٹ کی شہر میں کئی روز قیام کے دوران اطلاع ملی کہ یہاں اغوا برائت آوان کی وارداتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے پولس انتظامیہ مغویوں کو بازیاب کرانے کی کوشش تو کرتی ہے لیکن یہ ٹارگٹ اس لیے مشکل بن جاتا ہے کہ کئی وارداتوں میں مغویوں کو دوسرے شہروں میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور ایسا بھی سننے میں آیا کہ اغوا کار دوسرے شہر کے لوگوں کو اغوا کر کے گھوٹ کی بے رکھتے ہیں موجود ہیں ملٹیریر میں اور ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے گھوٹ کی کے پاس کوئی پولیس سٹیشن ہے وہاں سے کہ انہیں کوئی اغوا برائت آوان کی ملزمان کی انفارمیشن ملی ہے اسے سلسلے میں جا رہے ہیں گھوٹ کی شہر میں اغوا برائت آوان کی وارداتیں کرنے والوں نے اس مشکل کھیل کو بہت آسان بنا دیا تھا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے تجسس بڑھتا گیا تو گھوٹ کی میں سما کے نمائندے عمران نے راستے میں خوفیہ آپریشن کی ٹیم کو بتایا یعنی جرائم پیشہ ناصر بھی خوب جانتے ہیں کہ زور زبردستی کی بجائے اگر پیار محبت سے ہی شکار پنجرے میں آ جائے تو خود کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے سنف نازو کی آواز سن کر جو لوگ فون پر ہی محبت کے سہر میں جکڑ جاتے ہیں وہی ان مجرموں کا لقمہ بن جاتے ہیں ناظرین یہاں پہ یہ انفرمیشن ہے کہ لوگ یہاں پہ لڑکیوں کا استعمال کر کے لڑکے لڑکیوں کی آواز نکال کے دور دراز علاقوں سے کراچی سے پنجاب سے خیبر پختون خواہ سے دوستی کے بہانے ان سے ملنے کے بہانوں نے یہاں بلاتے ہیں اور انہیں اغواہ کر لیتے ہیں ایسے بہت بار داتیں پچھلی تین چار سال سے ہو رہی ہیں لیکن اب کمی آئی لیکن ابھی بھی اسی مطالق شاید انفرمیشن ہے وہی جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹیل کیا ناظرین تین چار سال سے جو چکر چلا ہوا یہاں پہ دوستی محبت کے بہانے اغواہ کرنے کا لوگوں کو اس کے خلاف کوئی ٹھوست ثبوت مل چکا ہے پولیس کو اسی لیے ہم جا رہے ہیں ان کے پاس اور انفرمیشن ہے جلدی میں نکلے ہیں دیکھتے ہیں وہاں چل کے اور ڈیٹیل کیا ملتی ہیں اور اللہ کرے کہ یہ کاروی آج کامیاب ہو جائے کیونکہ بہت یہ ٹرین چل چکا ہے یہاں پہ کہ پیار محبت کا جھانسہ دے کے لوگوں کو اغواہ کر لیا جاتا ہے اور وہ لوگ بھی ایک فون کال پہ نہ کبھی ملے نہ دیکھا اور فون کال پہ اپنے دور دراز شہروں سے آ جاتے ہیں یہاں پہ اغواہ ہو جاتے ہیں یہ جو گروہ کام کر رہے ہیں یہ ایک منظم گروہ ہے اور کسی بھی اغواہ کرنے سے پہلے اس کو پوری طرح سے پسایا جاتا ہے یہ کسی ایک کال پہ نہیں ایک دن پہ نہیں ایک ایک ماہ کا ٹائم لگ جاتا ہے انہیں اور انہیں اپنی محبت کا یقین دلائے جاتا ہے اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پنجاب کے کسی علاقے سے ہیں لیکن وہاں ملنا پاسیبل نہیں یہاں پر آ جائیں آپ ہم یہاں سے ہمارے رشتے دار ہیں وہاں ہم گئے ہوئے تو وہاں پر ہم مل سکتے ہیں اسی کے جانسے میں وہ لوگ آتے ہیں اور پھر اغواہ ہو جاتے ہیں یہاں پر آ کر اپفیا آپریشن کے ٹیم کے ساتھ پولس کی نفری صرف گاڑی میں نہیں بلکہ موٹر سائیکلز پر بھی اہلکار سوار تھے تاکہ کچھے اور تنگ راستوں پر جہاں بڑی گاڑیاں نہ جا سکتی ہو موٹر سائیکل کے ذریعے وہاں پہنچا جا سکے میر گوش میں تھانہ کھمڑا کی حدود پہ پولس چوکی ہمارا اگلا پڑا ہو تھا جہاں سے پی آروں اور مزید نفری کو ہمارے ساتھ آگے بڑھنا تھا پولس چوکی پہنچے تو نفری بلکل چوکرس اور تیار تھی مسللہ چاپ بجابن پولس اہلکار فوراں ہی ٹیم کے ساتھ روانہ ہوئے ماضی رسلے میں ہم رکے دیکھ پولیس ٹیشن پر جہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ نفری تائنات کی گئی تاکہ ہمیں وہاں لے جا سکے جو اوریجنل پوائنٹ ہے ان کی آپریشن کا ان کی انفرمیشن کا اور یہ وہ کچھے کے علاقے کے اندر ہے مزید ڈیٹیل جو ہے ان سے ہی پتہ کریں گے پہنچ کے دے ہی علاقوں میں جرائم پیشہ ناصر آبادی سے دور اپنی پناہ گاہیں بناتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی خطرے کی صورت میں گھنی فصلوں کے درمیان یا کچھے کے علاقے میں اپنے بنائے گئے خفیہ راستوں سے فرار ہونا ممکن ہو سکے فصلے ہی فصلے آ چکی ہیں جا رہے ہیں ہم گڑڑو کشمور لنک روڈ سے میر کوش کی جانے وہاں پہ پولیس پارٹی ہمارے انتظار کر رہی ہے وہ کچھ پولیس حضرات ہمیں لے کے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ سیچویشن ہے کیسے آپریشن ہے اچھا کتنا دور ہے ابھی یہاں سے یہ میر کشمور جی میر کوش کا علاقہ جو ہے وہ ابھی یہاں سے تقریباً دس ایک کلومیٹر اور ہم دور ہیں جہاں پر اس قسم کا جو ہے وارداتیں ہوتی ہیں اب فلیس کا جو ہے وہ آپریشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو بس اب پہنچ دس کلومیٹر یا بارہ کلومیٹر دور ہوگا ہم سے ہم پہنچنے ہی والے ہیں ابھی تقریباً پندرہ بیس کلومیٹر تو ہم چل آ چکے ہیں وہاں روٹ سے یہ جو علاقہ ہے وہ گڑڑو کشمور لنک روڈ پر آتا ہے تو اس سے بھی اٹھ کر جو ہے وہ کچھے علاقے ہیں وہاں پر جائیں گے ابھی تو ہم لنک روڈ سے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں آگے کتنا دور ہے دس پندرہ کلومیٹر اور ہوگا اتنا اندر آپ کو اغوا کر کے رکھا جاتا ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا میر گوشت کے علاقے میں ایک مقام پر ففی آپریشن کی ٹیم کو روکا گیا جہاں سے ڈی ایس پی صاحب نے اپنی مکمل نفری کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہر طرف ہریالی لہلہاتی فصلیں اور ان فصلوں کے درمیان تا حد نظر جاتی کچھی سڑک ڈی ایس پی صاحب نے اپنی مکمل نفریشن کی ٹیم سمیت وہاں موجود تمام اہلکاروں کو مختصر بریفنگ دی ڈی ایس پی صاحب بھی اس آپریشن میں شامل ہو چکے ہیں موجود تھے انفرمیشن ہے اور شامل ہو چکے ہیں جا رہے ہیں پیچھے سچو صاحب بھی آ رہے ہیں اور کافی بھاری نفری پولیس کی وہاں بھی پہنچ چکی ہے ہمارے نمائندے امران کی انفرمیشن کی تحصیح کرتے ہوئے پی آ رو نے بتایا کہ اغوا برائے تابان کی واردات کرنے والے گروہ کے خلاف آپریشن کرنے جا رہے ہیں ناظرین جلدی میں پی آ رو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری اپنی گاڑی کے اندر ان سے ذرا پتا کرتے ہیں سر یہ اتنی افراد تفریق کے اندر موقع نہیں ملا بات چیت کا ہے کچھ بتائیں گے اس کے متعلق پتہ چلا ہے کہ یہ کہیں وہ چھپایا ہوا ہے دوسری جگہ شفٹ کر رہے ہیں اس کو اس لئے پولیس کو اطلاب ملی اس لئے اب جلدی ہی وہاں پہنچ رہا ہے انفرمیشن شاید لیک ہو رہی ہے اور لیک ہو چکی ہے کیونکہ وہ جو شخص ہے جس کو انہوں نے ڈیپ کیا ہوا ہے اس کو اب وہ جگہ شفٹ کر رہے ہیں اس کی کہیں اور لے کے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کہیں اور لے جانے میں کامیاں ہو جائے ہیں پہنچنا ہے جلدی اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ بادشیط کرنے کا موقع نہیں ملا ہمیں جلدی پہنچنا ہے وہاں پہ وائللس پر بادشیط چل رہی ہے ان کی یہ دیکھیں وائللس پہ بادشیط چل رہی ہے اور اسے جدنے موہاں تک ہواں دیتا ہے اسے ہی سٹھوا مجھے کھالا میں تے ہی گھر آئین وہاں دی کر ویریفائی کرے تھا خیریت خیریت ہی ہے خیریت ہی ہے کوئی انفام محشم میں ملی ہے ہمیں کال آئی ہے مکفی کال ملی ہے کوئی لیڈیز آواز میں لوگ دوس دلہ رکے لوگ ان کو فون کر کے لیڈیز آواز میں بلاتے ہیں اب یہاں ہمیں کچھ ٹائم پہلے پندرہ بیس میں پہلے انفام محشن ملی ہے کہ ادھر میرکوش کے علاقے میں یہ کوئی بندہ پہنچا ہوا ہے ہم یہیں رکھیں گے یا آگے جانا ہے ہم تو حال فلال ان گاؤں کا ویریفائی کرتے ہیں درہ سمتاؤں ہوں یہ ہی ہے یا آگے ہی ہے ہم علاقے والوں سے ناظرین ابھی وائیڈیز پہ باتشیل ڈی ایس پی صاحب کی بتا رہے ہیں کہ ان کو انفرمیشن میری ہے کہ میرکوش کا علاقہ یہ ہی ہے یہ ہی ہے ان کے انفرمیشن کنفرم کر رہے ہیں یہ ہی ہے کہ ہمیں آگے جانا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جگہ پتہ نہیں ہے یہ ہوتا ہے ناظرین اچانک آپریشن کے انفرمیشن میں یہ ہوتا ہے کہ موقع نہیں ملتا آپ کو کچھ پلان کرنے کا کچھ کرنے کا بس نکل نہ ہوتا ہے فوراں کہ اس سے پہلے وہ بھاگ نہ جائیں یہ ہی ہو رہا ہے کہ یہاں پر بس ایک طرح سے افراد افریق کا محول ہے آپریشن کی حکمت عملی سے آگاہ ہونے کے بعد ڈی ایس پی اور پی آروں کی نگرانی میں پولیس کی نفری اور خفیہ آپریشن کی ٹیم اس متعلقہ مقام کی جانب تیزی سے بڑھ رہی تھی جہاں اغواکار مقبی سمیت موجود تھے اس بریفنگ کے دوران تھی کفیہ آپریشن کی ٹیم نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر مقبی ہے کون کہاں سے اور کیسے اغوا کر کے لائے گیا لیکن ہمیں اس سوال کا جواب نہ ملا کافی دیر سے ہم فالو کر رہے ہیں ڈی ایس پی صاحب کو پیچھے بھی ہمارے موبائل آریس پیسچو صاحب بھی موجود ہیں اور کافی پولیس والے اہلکار مرسیکنوں پہ بھی ہم سے پہلے نکل چکے ہیں ایک جگہ رکے تھے جگہ ان کو ڈاؤڈ تو شاید وہ ہے لیکن نہیں ان کو ان کو انفرمیشن ملی کہ آگے ہے مقبی کو کیوں کب اور کیسے اغوا کیا گیا اور کفیہ آپریشنگل ٹیم کو کیوں نہیں بتایا جا رہا تھا جانئے ایک وقتے کے بعد آگے اللہ ہوا اکبر ناظرین فائرنگ کی آواز آئیے سامنے سے اوریجنل جگہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ جانا ہم نے کس جگہ پہ ہے لیکن بس میر کوش کے آس پاس آراؤنڈ میں جو ایریا ہے وہیں پہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کسی کو اغوا کر کے رکھا ہوا جو اس کی جگہ سوچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کفیہ آپریشن کی ٹیم گھوٹکی کی تحصیل اوباروں کے علاقے میر کوش میں کچھے کے علاقے کی جانب بڑھ رہی تھی دھانا کھمڑا کی حدود میں کچھے کے اس علاقے میں لڑکیوں کے ذریعے دہی اور آس پاس کے شہری علاقوں کے لڑکوں کو ہنسا کر اغوا کی باردات کرنے والا گروہ ایک مغوی سمیت موجود تھا ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے دھول اڑاتی ہے پلیس موبائل ہیں جو ہم سے آگے جا رہی ہیں ایک اور بات بتاتے چلیں آپ کو کچھے کے علاقے کے اندر ناظرین گاڑی کا ایک سیس بڑا مشکل ہوتا ہے انفرمیشن ملنے سے لے کر پلیس چوکی پہنچنے تک پی آروں سے ملاقات اور پھر ڈی ایس پی کے پاس پہنچنے تک ایک مقام پر بھی ہمیں مغوی کے حوالے سے کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی تھی اور جب اس کا گلہ کیا گیا تو پی آروں اور ہمارے نمائندے نے بتایا کہ تفصیل بتانے میں وقت ضائع کرنے سے کیوں گریس کیا جا رہا ہے مجھے جو انفرمیشن ملی تھی کہ وہ کہیں شفٹ کر رہے ہیں اس مغوی کو تو ڈی ایس پی سے دوبارہ بات ہو نہیں سکی ہے آپ کے سامنے وہ بھی چلتے جا رہے ہیں اور ہم لوگ بھی ان کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں یہ میر کوش کے اندرونی کا کوئی علاقہ ہے پتہ نہیں ہے ہم کہاں پر رکھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ ایس پی صاحب کو اطلاع ملے کے دوسری شفٹ کر رہے ہیں اس لیے جو بھگ در جو بچے ہویا نا ہمارے وہ ایگلز والے وہ بھی آگے نگل چکے ہیں پہلے نگل چکے ہیں گہرہ ڈالا ہوا انہوں نے دور انشاءاللہ ہمیں پہنچے گئے گامیاں بھی حصول ہوگی یہ تھی وجہ یعنی ڈی ایس پی اور پی آروں کے لیے ایک ایک سیکنڈ قیمتی تھا کیونکہ خفیہ اطلاع کے مطابق اغواکار مغبی کو لے کر اس علاقے سے شفٹ کرنے والے تھے اس گروہ کو پکڑنے کا اس سے بہتر موقع مقامی پولیس کو نہیں مل سکتا تھا گھنٹوں اونچی نیچی سڑکوں پر سفر کرتے گئے یہاں کی سڑکیں شہر کی سڑکوں کی طرح پکی اور اسموت نہیں ہوتی لیکن اس دشوار راستے میں تمام مشکلات کا سامنا کرنا تھا تمام تکالیف کو سہنا تھا کیونکہ وفیہ آپریشن کی اس کابش کے ذریعے کسی کا اپنا اس کے گھر والوں کو اس کے بیوی بچوں کو اور ماباپ کو مل سکتا تھا آئے دن ہم سنتے ہیں ناظرین کے لوگوں کو اغواہ کر کے کچھے کے علاقے میں رکھ لیا جاتا ہے ان سے پھر تاوان طلب کیا جاتا ہے اسی طرح کی کاروائی آپ کو دکھانے کی کوشی کی جاری ہے یہاں پہ بیچ میں تین چار سالوں سے ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ کچھ خواتین فون کرتی ہیں لڑکوں کو لوگوں کو مختلف شہروں سے دور درست کے شہروں سے اور ان کو دوستی کے بہانے محبت کے بہانے آپ بلاتی ہیں کچھے کے علاقے میں اور پھر ان کو اغواہ کر لیا جاتا ہے اسی ٹرینڈ کے اوپر آج ایک انفرمیشن جو ہے وہ ملی ہے ڈی ایس پی صاحب کو اور وہیں جا رہے ہیں اسی کاروائی کے لیے اور پھر ڈی ایس پی صاحب کی گاڑی کی رفتار حل کی ہوئی ان کی ہدایت کے مطابق مرساکل پر سوار اہلکار ہمارے پیچھے نہیں بلکہ علاقے کے چاروں طرف کے راستوں سے گھیرہ تنگ کرتے ہوئے اس مقام کی جانب جا رہے تھے جہاں مغوی اور گروہ کی موجودگی کی اطلاع تھی خفیہ آپریشن کی ٹیم کو بھی گمان ہوا کہ شاید وہ جگہ آ پہنچی ہے میزبان اور کیمرہ ٹیم مناظر کو اکس بند کرنے کے لیے تیاری کر ہی رہی تھی کہ اچانک فائرنگ سے فضا گونچ اٹھی شاید اغواکاروں کی نظر میں پولس کا کوئی اہلکار آ گیا تھا یہی سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے دی ایس پی صاحب اور ان کی نفری نے پھرکی دکھائی اور جال کی طرح پورے علاقے میں بھیل گئے اغواکار مغوی کو چھوڑ کر اپنے خفیہ راستوں پر منتشر ہو گئے دی ایس پی صاحب کی حکمت عملی کامیاب رہی سارے اہلکار کسی ایک مجرم کے پیچھے نہیں بلکہ ٹیموں کی صورت میں تمام مجرمان کے تام خوف میں تھے مجرم اور پھر ایک مجرم ہاتھ آ گیا اس سے اسلاحہ چھیننے کے بعد فوری طور پر مغوی کے بارے میں پوچھا گیا تاکہ اس آپریشن کا اہم ترین مقصد پورا ہو سکے مجرم کی نشانتہی پر اہلکار اسے اپنے ساتھ لے کر بڑھے بقی اہلکار دیگر مجرمان کے تاقب میں کچھے کے علاقے میں دور تک جا پہنچے تھے خوفیہ آپریشن کی ٹیم کے لیے مغوی کی بازیابی کے مناظر ریکارڈ کرنا اور اس کا بیان ناظرین تک پہنچانا زیادہ ضروری تھا عقوار کیا ہوا تھا عقوار کیا ہوا تھا وہ آخر ہے اس نے وہاں ہوا کے انگیں اس کا میرا نام عمران نذیر ہے ناظرین آپ کی تیکھتے ہیں پانی پلا یہ گا پانی پلاو پانی پلاو پانی پلاو پانی پلاو ایک منٹا وہ روز وہ دیکھیں اللہ حب بک پر ناظرین ابھی بھی فائرنگ چنگری ہے ابھی بھی مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے میرے خاندنے ان کا مقابلہ چل رہا ہے اس کو پانی پلائیں پانی ناظرین آگے تک پولیس پہنچ چکی ہے پولیس پارٹی پہنچ چکی ہے وہاں پہ اور ان کا مقابلہ اس کو سرچ کر رہی ہے پیچھے سے وہ دیکھیں چلاوں طرف سے گھر لیا ہے ایک شخص تو گرفتار ہو گیا پہلے اغواہ ہونے والا خود اغواہ کرنے والوں کے پاس کیوں گیا اس کی کہانی اسی کی زبانی سنیے ایک وقفے کے بعد موسیقی شوٹ کارا ہفیہ آپریشن کی ٹیم گھوٹکی میں ایک مغوی کو بازیاب کرانے کے اس آپریشن میں کامیاب ہو چکی تھی دشوار اور تقلیف دے راستے کی تھکاوٹ اب دور ہو چکی تھی مغوی اب ٹیم اور پولس کی تحویل میں تھے ہاتھ کھول دو میسے اچھے صاحب اس کے ہاتھ کھول دو ہاتھ بندے ہوئے تھے سانسیں پھول رہی تھی اسے تسلید نہیں گئی کہ اب وہ محفوظ ہے ہاتھ کھولے گئے پانی پلایا گیا تو مغوی کے حواس بحال ہوئے لیکن ساتھ ہی اس کا زبد بھی چھوٹ گیا اور وہ آنسووں سے رونے لگا تقریباً پندرہ دن سے ادھر ہی ہے پندرہ دن سے جو ہے یہاں پہ موجود ہے ہمیں دیکھ کے آنسو نکل آئے ہیں رو رہے ہیں اور شکر ہے پانی پلایا شکر ہے کہ مل گیا ہے ایک شخص بھی گرفتار ہوا ہے ان کا بس پولیس آگے سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا وہاں پہ ناظرین مقابلہ چل رہا ہے پولیس پارٹی پہنچی دیکھا ہے ہم نے کافی آگے تک نکل گئے ہیں اور اچھا تا صاحب یہ بتائیں کہ ایک شخص تو گرفتار ہوا ہے وہاں میں نے دیکھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ تو پارٹی پارٹی ہمارے آگے گئے گئی ہوئی ہے انشاءاللہ کافی انشاءاللہ کامیٹیو کے ٹیموں کے ساتھ آپ سارے تہنیات ہیں وہ مختلف جگہوں پہ سرچ کر رہے ہیں باقی آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کامیٹیو یہ جو ہے مزار شریف بھی دیکھ رہا ہوں میں ساتھ موجود ہے کچھ کبرے بھی ہیں تو یہ کونسی جگہ ہے یہ پیر عزیز کرمانی ہے درگاہ ہے یہ خمڑا کی حدود ہے یہ پیر عزیز کرمانی کا درگاہ ہے ادھر خاص کر کے ڈاکو دور دور کے علاقے سے ادھر آ کے بیٹھتے ہیں یہاں پہ ہی رکھ لیتے ہیں بندے یہ پیر عزیز کرمانی آپ کے واپس آگے واپس آگے ناظرین پولیس پارڈی واپس آگئی ہے وہ آگے وہاں سے ہم کافی کوشش کی وہ آگے جو بندے ایک بندہ لے کر گئے ہیں اور آگے بھی ایک بندہ پکڑا گیا ہے ناظرین مغوی مل گیا ہے اور ریکین جانئے ہمیں دیکھ کے بلیس کو دیکھ کے اس کے آنکھوں میں آنسو آگر رونا شروع ہو گیا اور ایک مجرم گرفتار ہو گیا باقی بھاگے ہیں یہاں پہ اور جو گرفتار ہوا ہے پتہ کرتے ہیں کہ آئے کیسے یہاں پہ ہوا کیا مغوی کو پانی وانی پہ لائے اس نے سانس لیا اب بات کرتے ہیں درگاہ شریف بھی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ اور اس کے پاس سے یہ ملا ہے مغوی نوجوان لڑکے کے حواس بحال ہو چکے تھے اور وہ بات کرنے کی پوزیشن میں تھا خبتے آپریشن کے ٹیم کے میزمان کے پوچھتے ہی اب کیسی ہے تبیقا سر ٹھیک ہم بالکل کیا نام کیا ہے عمران نظیر عمران اب ٹھیک ہو ہاں سر ابھی ٹھیک ہوں کب سے ہو عمران یہاں پہ یہاں سے پندرہ دن ہو گئے مجھے پندرہ دن ہو گئے جی کہاں سے تمہیں اغوا کیا یہ سر مرید شاک سے اغوا کیا تھے انہوں نے کہ کیسے اغوا کیا تمہیں وہ سر ایسے ہوا کہ میرا لڑکی نے فون کیا تھا مجھے اس سے چار میں نے دعا سلام فون پہ تھی میری تمہیں اغوا کیسے کیا کہاں پہ کیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ تسی جڑھا نے کڑی نے کہا کہ میرے کول آجا میں تیرے نال بیا کر آگی ٹھیک ہے میں کڑی دے چکر رچ آگے پھر کڑی نے میں نے کہا کہ تسیدہ ساتھ کاباد آجا ساتھ کاباد تو پھر میرا بندہ تنون لینڈ آئے گئے تھے جو میں ناظرین ایک آپ کو کڑنائپ کیا جاتا ہے آپ اغوا کیا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ خود آتے ہو کہ جی آؤ مجھے اغوا کرو یہ وہی ایک کیسے سامنے ہے جو لوگ ہمارے جو ہمارے بھائی مختلف شہروں میں پنجاب میں خیبر پختون خواہ میں کراچی میں یہاں موجود ہیں ایک لڑکی کی فون کال پہ ایک آواز سن کے جو ہے اس پہ اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ اپنی بیو بچے ہونے کے باوجود اتنا دور آ جاتے ہیں کہ آؤ جی مجھے اغوا کرو جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو اور کسی کو بتاتے بھی نہیں کہ میں وہاں جا رہا ہوں کیونکہ وہ خود غلطی پہ ہوتے ہیں ایسی ہمارے پنجاب سے بھائی عمران کہتے ہیں جی میں کاروباری بندہ ہوں میرا بزنس ہے اور میں ایک لکی پیچھے یہاں پہ آ چکا ہوں لیکن ہمیں دیکھیں ان کی آسو نکل لڑکی نے اپنا وعدہ پورا کیا اس نے کہا تھا کہ میرا جاننے والا تمہیں صادقہ باد لینے آئے گا اور یقیناً وہ آیا بھی لیکن ایک اغباکار کی صورت میں آنکھوں سے بہتے آنسو اس لڑکے کی شرمندگی اور اپنی غلطی پر ندامت کی اکاسی کر رہے تھے ناظرین ایک ملزم گرفتار ہوا ایک عاطی پسکی شاید ناظرین گرفتار ہوا صحیح صحیح نالو بودھا ہے کہہ رہی صحیح نالو بودھا ہے انہوں نے دوسرے بالے میں موپے مارے چھے دو نالو بودھا ہے پھڑو شوٹ کرو شوٹ کرو ایس پی صاحب نے خفیہ اپریشنگی ٹیم کو مغوی کی پوری کہانی سننے سے کیوں روک دیا جانئے ایک بریک کے بعد ڈی ایس پی پی آروں سمیت پولس کی پوری نفری ایک مقام پر جمع ہو چکی تھی خفیہ اپریشنگی ٹیم اور بازیاب لڑکا بھی ان کے ساتھ تھے پکڑے جانے والے مجرم سے اس امکان کو مدنظر رکھتے ہوئے ابتدائی تفتیش کی جانے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے فرار ساتھیوں کے حوالے سے یا پھر وہ کہاں بھاگ کر پناہ لے سکتے ہیں اس مقام کے بارے میں بتا دے لیکن ایسا نہ ہوا یہ اس کی کلیشن ہے سر یہ اس کی کلیشن کوپ ہے اور اس کی میکزین گولیاں ختم نہیں ہو جاتی ہم نے چیک کی ہیں تو گولیاں ختم ہو گئی ہیں نہیں تو یہ سب کو مار دیتے سب کو بھی مار دیتے یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں سختی سے پوچھا گیا لیکن اس نے صرف اپنا اعتراف جرم کیا اور اس کے علاوہ تمام سوالات کے ٹھیک سے جوابات نہ دیئے یعنی ملزم تھانے میں پولس کی مہمار نوازی کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا اتنا ڈھیٹ ہوا ہوا ہے سمجھ لیں کتنا بڑا مجرم ہوگا لیکن ہماری قسمت اچھی کہ اس کی گولیاں ختم ہو گئی تو ہمیں گولیاں مار دیتا اس کی کلیشن ہم کر لیں گے یہ نام نہیں بتا ہے ہم ملہ کے سے اس کو دیکھیں گے پہچان کروائیں گے اور یہ خود ہی چل کے ساری حقیقت بتائے گا میں کون ہوں کہاں کے رانے والا ہوں چلے 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 بھوٹ کی پولیس لندہ بار بھوٹ کی پولیس لندہ بار بھوٹ کی پولیس لندہ بار لندہ بار پہچان کروائیں گے پہچان کروائیں گے پنجاب دے گا پنجاب دوں کتھ دوں لاؤر بٹھا کالونی بٹھا کالونی دے گیو جی یاد آ رہی ہے کار دی بلکل بڑی یاد آ رہی ہے گھوٹ کی پولیسی مہربانی ہے کہ میں نے بچا لیا ہے حلال چڑھ دا ناظرین یہ ہماری کامیابی ہے یہ ہماری خوشی ہے یہ ہماری اچیومنٹ اور یہ ہمیں چاہیئے دعائیں یہ ہوا کہ یہاں پہ ابھی اس نے ایک بات کہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو کامیابی دے ہمیں یہ ہی چاہیے ناظرین اسی لئے اس امام کوششیں اسی لئے یہ تمام کوششیں ہی کہہ لیں اس کو اور کیا بس یہ جاری رہیں گی یہی چیز آپ سے ڈیمانڈ لکھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی اور انشاءاللہ جنب کی خلاف کوشش میں ہمارا ساتھ دیجئے شام ڈھل چکی تھی سورج غروب ہونے کو تھا لہ لہاتی فصلوں کے درمیان کچھی سڑک پر ڈولتی ہوئی اس قافلے کی گاڑیاں گھوٹ کی شہر کی جانب رماندما تھیں انفارمیشن یہ ہی ہے کہ یہ ایک گروپ ہے آواز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈیز آواز میں ان کی گروپ میں ایک لیڈیز ہوتی ہیں ان گروپ میں لیڈیز ہوتی ہیں وہ جینین لیڈیز ان سے بات کرتی ہیں جب یہ پہنچتے ہیں کسی پوائنٹ پہ تو وہ اس کے بندے زائر ہو جاتے ہیں انتظار ہے ہمیں کہ جلد سے جلد اس پورے گروپ کو پکڑیں اور اس چیز کو جڑ سے ختم کریں انشاءاللہ ہم 24 گھنٹہ کوشش کرتے ہیں مقبی کو اس کے گھر اس کی فیملی تک پہنچانا ملزم پر کیس ٹلا کر بقیہ گروہ کی گرفتاری ان تمام قانونی کارروائیوں کو ڈی ایس پی صاحب کے ذم میں سوپ کر خوفیہ آپریشن کی ٹیم ایس ایس پی عبدالسلام کے پاس ملاقات کے لیے پہنچی اس خوفیہ آپریشن پر پولس کی کارکردگی اور کامیابی کے حوالے سے آگاہ بھی کیا گھوٹ کی شہر اور گرد و نواح میں بڑھتے ہوئے جرائم کی وجوہات پر بھی باتچیت کی تو ان کا یہ موقف سامنے آیا ہم نے پچھلے تین چار سال کا ڈیٹا نکالا کہ کون سے لوگ ہیں جو فریکوینٹی یہاں پہ آکے کام کرتے ہیں سپیشلی ہائیوی رابری اور کڈنیپنگ فار انسام ان ہاؤس رابری سے کہتے ہیں والنٹیر جو کڈنیپنگ ہیں نا کہ لوگ خود آکر والنٹیر کرتے ہیں کشمور، گھوٹکی اور جو رحیمیہ خان ہیں یہ علاقہ جو ہے وہاں پہ یہ لوگ لوگوں کو بلواتے ہیں عورتوں کا استعمال بھی کرتے ہیں بچوں کا استعمال کرتے ہیں جو عورتوں کا آواز جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اسٹڑی یہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی رینڈم نمبر پک کر لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان ذلوں سے باہر کے نمبر ہوں ان میں وہ سب کو ٹچ کرتے ہیں کہ جو بھی بندہ ان کے ساتھ راپتے میں آ جائے وہ ان کو پھر انگیج کرتے ہیں پھر دو تین مہینے اس پہ کام کرتے ہیں اور پھر ان کا جو وکٹم ہے وہ خود ہی آکے ان کی بتائی ہوئی لوکیشن پہ بغیر گھر والوں کو بتائیں بغیر اپنی ذاتی گاڑی استعمال کیے ہوئے وہ ان کے پاس پہنچ جاتا ہے ان کی مرضی سے اس کو موٹسائکل پہ بٹھاتے ہیں گھما پھرا کے کچھے کی طرف لے جاتے ہیں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ بندے لوکل زلے کے نہیں ہوتے گھر پہ بھی موسٹی نہیں بتا کے آتے ہوتے ہیں اپنی گاڑی بھی نہیں لے کے آتے ہوتے کیونکہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جب پبلک ٹرانسپورٹ پہ آئے ہیں اس نے کوئی پیچھے کلو ہی نہیں ملتا کہ بندہ گیا کہاں سے تھا گم کہاں پہ ہو گیا تو نارملی جب ہم ریٹ کرتے ہیں وہ بندے وہاں پہ ہم ریکور کرواتے ہیں ففی آپریشن کی ٹیم اللہ کے کرم سے ایک بار پھر سرخ روح ہو کر لوٹی ناظرین شہر کراچی اور پھر گھوٹ کی جیسا دہی علاقہ جرائم پیشہ ناصر ہمیشہ ہماری اور آپ کی کمزوریوں کا ہی فائدہ اٹھا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوں ہمیں امید ہے کہ آج کے ففی آپریشن کے پروگرام سے نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکیوں کو ایک سبق ملا ہوگا اور وہ اپنوں کا سیدھا راستہ چھوڑ کر غیر ہم کی فاطر خٹکیوں کے راستے پر کبھی نہیں جائیں گے ناظرین اگر آپ کی آس پاس بھی کوئی جلم ہو رہا ہے اور آپ اکیلے اس سے روکنے یا ختم کرنے کی طاقت نہیں کوئی رکھتے تو ہم سے اس نمبر پر رابطہ کیجئے ہمارا ای میل ایڈرس ہے کوفیاتسامر.tv آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں سجاد سلیم اور کوفیاتسامر کی پھول ٹیم کو دیجئے اجازت ملیں گے اگلے ہفتے دن ساتھلا